بھارت میں جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کیونکہ تیکنالوجی کی وجہ سے دنیا چھوٹی ہو چکی ہے ہر چھوٹے بڑے واقعات کے بارے میں آپ تمام کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے تو میں زیادہ ان چیزوں پر نئی دورانا چاہتا ہوں جو آپ تمام لوگ باخبر ہیں بس تین چار چیزیں آپ پر بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے ایک کانسٹیٹوشن ہے سمیدان ہے جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبخے کی جمہوریت نہیں ہوگی یعنی میجوریٹیرین فارم آف ڈیموکرسی نہیں ہوگی بلکہ شراکتداری کی جمہوریت ہوگی جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹسیپیٹی فارم آف ڈیموکرسی ہوگی مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ کلیکشن ہوا اس سے لے کر اب تک یعنی دوہزار انیس کے لوگ سوا کے انتقابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبخے کی یعنی میجوریٹیرین فارم آف ڈیموکرسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے اور ایک نئی کتاب آئی ہے ایک آکسفورٹ کے پی ایس ڈی سکولر نے لکھی ہے جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جو مندلس کے بزرگ انیس سو ساٹھ سے کر رہے تھے بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی جو میں نے اپنے مرہوم والد سے بھی سنا تھا کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا جس کو خانون ساز اسمبلی کہتے ہیں کونسٹٹ اسمبلی اس میں مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے لئے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان دو مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا بلکلام آزاد پر مولا حفظ الرحمن پر کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے اور اس وقت کی کونسٹسٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا بلکہ گوون والدہ پنت نے جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا میں نے آپ کی تہذیب تمدن کو مگر آئین تو بن گیا آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برقس تھی آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا مگر جو سلسلہ شروع ہوا آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت بی جے پی کے پاس تین سو چھے امپی ضرور ہیں مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے آج بھارت کی لوگ سبحان میں چودہ فیصد مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور صرف میرے خیال سے فور پائنٹ فائیو یا پانچ پرسنٹ کے خریب مسلم امپیز جیت کر آتے ہیں ان تمام باویس یا تیویس مسلم امپیز میں سے صرف دو ایسے امپیز ہیں جو ان لوگ سوا کی کاؤسٹنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان بارہ یا پندرہ پرسنٹ ہیں ایک تو غازی پور کے انساری صاحب جن کو اب سزا دے دی گئی ان کی ممبرشپ چلے گئی ایک ٹیمولناڈو سے ماباخی جتنے بیس امپیز ہیں بشمول میرے وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اوٹر لس میں تنہ سو پرسنٹیج تیس پرسنٹ کے اباؤ ہے تھٹی پرسنٹ کے اباؤ ہے تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا جس کو میں نام نیحات کہتا ہے ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنالیزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے مگر انوزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پولٹکس سے آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہیں بی جے پی تو خیر ڈیسائیڈ کر چکے کہ ہم مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور دیتے بھی نہیں ہیں دوسرے جو سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں تو ایک بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو انوزیبل کر دیا جا رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب اگر ہے تو مسلمان بھارت کی جیلوں میں ہے انڈر ٹرائلز میں ہے کنوکشن میں ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آخری ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈز بیرو کا آیا جو اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ چوبیس پرسنڈ انڈر ٹرائلز ہیں اور جب کنوکشن لوگ ہیں وہ خریب آٹھ نو پرسنڈ کے خریب ہیں تو اس سے ایک دو بات معلوم ہوتی کہ ایک تو پولیس کی زیادتی اور دوسرے کے غیر ضرور ان کو پھسایا جاتا تھا